نوشکار دوستو سواگت ہے آپ سب بھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں سوائے پردیپ ساہو پہ میں پردیپ ساہو آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور جیسے کی آپ کو پتا ہے ہم پڑھ رہے ہیں ایسے سسی پریویس ایئر کوشن ایسے سسی کے جو بھی ایکزام میں کوشن آئے ہوئے ہیں وہی ہم یہاں پر کر رہے ہیں اور یہ چیپٹر چل رہا ہے آپ کا پروفیٹ اینڈ لوس اس سے پہلے پرسنٹیج ہو چکا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہ دیکھ لینا اس سے پہلے اس کے بھی پانچ کلاسیں ہو چکی ہیں تو اگر آپ نے وہ بھی نہیں دیکھئے تو وہ دیکھ لینا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا پرسنٹیج کا اور آپ ٹیلیگرام جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ٹیلیگرام کا بھی دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر آپ کو ان کوشن کی پیڈی ایف پروائیڈ کروا دی جائے گی بچے اور وہاں پر ٹیسٹ سیریز بھی چل رہی ہے وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گی ہریانا جکے کے کوشن ہندی کے کوشن ہندیا جکے کے کوشن وہاں پر ٹیسٹ سیریز ڈال رہے ہیں تو آپ وہ جرور جوائن کر لینا آپ لیو بینیفیسل رہے گا تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کرنا اور جو بچہ سبسکرائب کرتا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کر کے اس پر اول پر پریس کرنا تاکہ آپ کو ہر ایک موٹیفیکیشن ملتا رہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بچے کیا کہتا ہے پہلا کوشن دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا سکرین پر ایک مکسر کی لاغت پچھتر سو روپے ہے لاغت کتنی ہے پچھتر سو روپے ہے چارو اسے بارہ پرسنٹ کی چھوٹ پر کھریدتی ہے تو پچھتر سو کا بارہ پرتیشت چھوٹ پر کھریدتی ہے تو پچھتر سو کا بارہ پرسنٹ کتنا ہو جائے گا نو سو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اسے اٹھانوے سو روپے میں بیچ دیتی ہے تو بارہ پرسنٹ چھوٹ پر کھرید دی تو نو سو تو یہ بچیں گے یعنی پچھتر سو سے کتنے کم کی تھی وہ تو آپ نو سو گھٹا دو گئے اس میں سے یعنی کتنے چھاسٹھ سو روپے کی تھی اور بیچ کتنے میں رہی ہے اٹھانوے سو روپے میں بیچ رہی ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ لاغ کتنا ہوگا تو کتنے کا ہوا بھی بتیس سو روپے کا لاغ ہو جائے گا اور یہی آپ کا انصر ہے کیا ہو جائے گا بی اپشن آپ کا رائٹ انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک وقت تھی کسی وستو کے انکیت ملے پر انیس پرسنٹ کی چھوٹ دینے کے بعد اسے اٹھائیس سو پہ انتیس میں بیچ رہا ہے کب جب انیس پرسنٹ کی چھوٹ دیتا ہے تو اس نے چھوٹ نہیں دی ہوتی تو اسے چالیس پرتیشت کا لاغ رافت ہوتا ہے وستو کا لاغت ملے آپ کو بتانا ہے تو یہ کس کی ویلو دھیان سے دیکھنا بچے اس کوشن کو بہت اچھا کوشن ہے اور ہم ایک لائن میں اس کو سولٹ کر لیں گے کیا کہہ رہا ہے دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھائیس سو پہ انتیس روپے میں تب بیچا گیا اس کو جب اس پر انیس پرسنٹ کی چھوٹ دی گئی یعنی اٹھائیس سو پہ انتیس کس کی ویلو ہے یہ کیا سی کی ویلو ہے اور اگر ہم سو کی ویلو نکال لیں تو یہاں سے کس کی ویلو آ جائے گی جو اس کا انکیت ملے تھا وہ ویلو آ جائے گی اس نے یہ بولا نا انکیت ملے پر انیس پرسنٹ کی چھوٹ تو یہاں پہ سو کی ویلو نکال لوں گے یہ آگے آپ کا انکیت ملے اگر یہ انکیت ملے ہے اور اسی ملے پر بیچا جاتا تو چالیس پرسنٹ کا لاب ہوتا یعنی یہ پوری کی پوری جو ویلو آئی ہے آپ کی یہ پوری ویلو جو آئی ہے آپ کی وہ کس کی ویلو ہوگی وہ ایک سو چالیس کی ویلو ہے ٹھیک ہے کیسے ہی کیونکہ چالیس پرسنٹ کا پروفٹ ہوتا ٹھیک ہے اگر یہ ایک سو چالیس کی ویلو ہے تو سو کی ویلو کیا ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا آ جائے گا آپ کا لاغت ملے یعنی کرے ملے آ جائے گا ٹھیک ہے تو ایک جیرو سے ایک جیرو پڑ جائے گی بھئی سات پہ کٹو سات چوکے اٹھائیس جیرو سات پنچے پہ انتیس سات دونی چودہ دونی دس نو پہ کٹو نیم نیمی کیاسی نو چوکے چھتیس نو پنجے پنتالیس اور یہ کتنا ہو جائے گا نو پنجے پنتالیس تو کتنا آ رہا ہے پانجو پانجو پچیس گناہ میں سو کتنا ہو جائے گا پچیس سو انصور آپ کا کیا ہو جائے گا پچیس سو چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پہ کیا کہتا دیکھو ریا نے سترہ روپے کی در سے دو سو پچاس ایریجر خرید لیے ٹھیک ہے اس کے پرتیک ایریجر کو بیس روپے میں بیچ دیا تو اس کے دوارے آر جی طلاب آپ کو بتانا ہے سترہ میں خریدا بیس میں بیچا تو تین روپے کا پروفٹ ایک ایریجر پہ ہوا خریدے کتنے تھے دو سو پچاس تو دو سو پچاس ہی بیچے گی تو ٹوٹل پروفٹ کتنا سات سو پچاس روپے کا بلکل آسان کوشن ہے انڈسٹریل ایکسٹینشن آفیسر کے ایک جام میں آیا تھا یہ کوشن ٹھیک ہے رام دس روپے پرتیک کے حساب سے پچاس کتابیں خریدتا ہے اگر وہ ان کتابوں کو تین سو روپے میں بیچ دیتا ہے تو پرتیک کے کتاب پر یہ بتانا ہے آپ کو پرتیک کتاب پر کتنا لاب کمائے گا ٹھیک ہے تو پرتیک کے کتاب پر بھی اتنا ہی لاب کمائے ہوگا جتنا ٹوٹل پر کمارا ہے پرسنٹیج میں پوچھا ہے نا تو پرسنٹیج میں آپ کو بتانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جی پچاس کتابیں پچاس کتابیں خریدی ہیں تین سو میں بیچ رہا ہے دس روپے کے حساب سے خریدی تھی تو دو سو پچاس روپے میں خریدی ہوں گے اور تین سو میں بیچ رہا ہے تو پچاس روپے بچا لیے وی ٹھیک ہے تو پچاس بچائے کس پر دو سو پچاس پر گناہ میں ہنڈر پرسنٹ تو پرسنٹیز میں آ جائے گا ایک بٹے پانچ ویسے بھی کیا ہوتا ہے بیس پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کتاب کا نکالو گے تو آپ کو کیسے کرنا پڑے گا دس روپے میں خریدی تین سو پچاس کے تین سو اور پچیس کے حساب سے پچیس روپے کتاب کے حساب سے خریدی ہے اور ان کتابوں کو تین سو روپے میں بیچ دیتا ہے پچیس کتابیں ہیں تین سو میں بیچ رہا ہے تو ایک کتاب کتنے میں بیچے گا بارہ روپے میں بیچے گا ٹھیک ہے دس کی ایک کتاب خریدی بارہ کی ایک بیچی دو روپے کا پروفٹ کس پر دس پر چکا ہوں کہ جب آپ کو ایک وستو کا کرے ملے اور بھی کرے ملے دیا ہوا ہے اور وستویں دی ہوئی ہیں تو آپ کو ٹوٹل کا ملے نکال کے کچھ بھی پرسنٹیج میں نکالنے کی جو اتنی ہے پرسنٹیج ایک سے نکال لوگے اور ٹوٹل کا نکال لوگے وہ ایکوالی آئے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں بچے نیکسٹ کوشن پر کیا کہتا ہے دیکھیں ایک دکان پندرہ سو روپے میں ایک کمیز پر پچیس پرسنٹ چھوٹ دے رہا ہے ایک دکندار ہے پندرہ سو روپے کی کمیز پر پچیس پرسنٹ کی چھوٹ دے رہا ہے پچیس پرسنٹ کی چھوٹ یعنی اب کتنے روپے کا بغتان کرنا پڑے گا پچیتر پرسنٹ کا کرنا پڑے گا یعنی اس کے پچیتر بٹے سو دینا ہے لیکن رام نے کیا کیا پانچ سزار روپے کے کپڑے خریدے ہیں اس لئے اسے ایک پرتیشت اترکت چھوٹ ملے گی یعنی ایک پرسنٹ کی اترکت چھوٹ مل اس لئے اس کے بعد ملے گی نا تو وہ کتنی ہو جائے گی اس ملے کا نینانوے پٹے سو دینا ہے دو جیرو سے دو جیرو کٹ جائیں گی پچیس تیئے پچیس چوکے ٹھیک ہے اور پندرہ تیئے پچیتر پچیتر کو نینانوے سے کرو گے تو سیدھا سا ویسے بھی آپ پندرہ سو کا اگر پچیس پرسنٹ نکال کر کے مائنس کرتے ہو تو تین سو پچیتر مائنس ہوتا ہے یعنی گیارہ سو پچیس رہے گا اور گیارہ سو پچیس کا ایک پرسنٹ نکال ہوگے تو گیارہ روپے پچیس پیسے اور مائنس کرنے پڑھیں گے یعنی گیارہ سو تیرہ روپے پچیتر پیسے اور اس کی ملٹیپلائی کرو گے تب بھی یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے بھیک بیسے بھی آپ پچیتر سو کے آس پاس کر کے چار سے بھاگ کر کے کیونکہ پندرہ تیئے پندرہ تیئے پنتالیس اور پنتالیس گناہ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پنتالیس سو آتا ہے اس میں پنتالیس مائنس کر کے چار سے بھاگ کر دو کیسے بھی کرو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ آرام سے کوشن کانسور کر سکتے ہو ڈیجیٹل سم بھی لگا کر دیکھ لینا اپلائی ہو جائے گا ایک لیکن سامگیری دکھان لیکن سامگیری کے ایک سیٹ کو تین سو باؤن روپے کی وکرے کر رہی ہے جو مول وکرے پر بارہ پرتیز چھوٹ کے بعد کم اللے ہے مول وکرے تین سو باؤن روپے بارہ پرسنٹ کی چھوٹ دینے کے بعد میں ملے ہے یعنی سو میں سے بارہ گھٹاتے ہیں کتنا ہے اٹھاسی اٹھاسی کا ملے اٹھاسی پرسنٹ کا ملے یہ ہے تو آپ کو وکرے ملے کیا ہوگا وہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیچی رہی ہے نا وکرے ملے نے یہاں پر یہ لکھنا تھا کہ انکیت ملے کیا ہے ٹھیک ہے انکیت ملے کیا ہوگا تو سو کی ویلو آپ نکالو گے تو آپ کے پاس انکیت ملے آجائے گا یہ کتنے پر آٹھ شو کے باتیس آٹھ شو کے باتیس تین سو بیسور باتیس تین سو باوند چار پہ جائے گا یہ ج اپنی کیلکولیشن اچھی رکھو کیلکولیشن بہت جروری ہے isto بہت موبائل فون کا کرے ملے اس کے ملے کا دس پرسنٹ ہے کرے ملے اگر منے کا دس پرسنٹ اپ ملے من لے مان لو سو روپے ہے تو کرے ملے کیتنا ہو جائے گا اس کا دس پرسنٹ دس روپے دس پرسنٹ ہوگا نا اس کا تو دس روپے تو یہ سی پی ہے یہ اس پی ہے تو اب آپ کو بتانا ہے کہ لا پرتیشت کیا ہے تو دس روپے والی سو میں بیچ دی نبے کا پروپٹ ہوا کس پر ہوتا ہے کرے ملے پہ ہوتا ہے تو دس پہ ہوتا ہے گناہ میں ہنڈر پرسنٹ تو کتنا آ جائے گا نو سو پرتیشت آپ کا انصور آجائے گا چلو نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں کیا کہتا ہے دیکھو ایک دوگندر اپنے بستوں کو اس پرکار بیچتا ہے کہ کرے ملے وکرے ملے کا بیس پرزنٹ سیم کوشن ہے اس کوشن کا انصور آپ کومنٹ بوکس میں کرنا اس سے آپ کا یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ ویڈیو کہاں تک دیکھتے ہو اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو کومنٹ جرور کرنا اس کوشن کا انصور کیا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پہ کبیتہ نے دو سو روپے پرتی کلوگرام کلوگرام کی در سے پانچ کلوگرام سیب خریدے اس نے دو سو پچاس روپے پرتی کلوگرام کی در سے سارے بیچتے ہیں اس کا کلاب کتنا ہے یہ آپ کو بتانا دو سو کے حساب سے خریدے دو سو پچاس میں بیچے ایک پہ کتنا ایک کلوگرام پہ پچاس روپے تو پانچ کلوگرام پہ کتنا ہوگا دو سو پچاس روپے اور وہی آپ کا انصور ہو جائے گا سی اپشن آپ کا رائٹ انصور ہوگا چھوٹا ہے نیکسٹ کوشن پر بچے ایک سائیکل کا انکیت ملے کتنا ہے اٹھارہ سو چوبیس ہے دکندار اس انکیت ملے پر چودہ پرسینٹ چھوٹ دے کر چودہ پرتیشت لا برجید کرتا ہے آپ کو سائیکل کا کریم ملے بتانا ہے اب چودہ پرسینٹ کی چھوٹ دے رہا ہے چودہ پرسینٹ کی چھوٹ دے گا تو کتنے کی ویلیو چیئے آپ کو شہسی بٹے سو ٹھیک ہے چودہ پرسینٹ کی چھوٹ دے دیشت نے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ چودہ پرسینٹ کا لا بھ کماتا ہے اب بھی جو یہ ویلیو آئی گی یہ کیا ہے یہ کریم ملے سے چودہ پرسینٹ ادھک ہے یعنی یہ کس کی ویلیو ہے یہ ایک سو چودہ کی ویلیو ہے آپ کو کس کی نکالنی ہے سو کی نکالنی ہے ٹھیک ہے تو سو سے سو تو کٹ جائے گا ٹھیک ہے شہسی کی ویلیو آپ کے ایک سو چودہ کی ویلیو آپ کے پاس ہے ہے اور چھاسی کی ویلو یہاں سے آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ آرام سی اس کوشن کو کر سکتے ہو لیکن یہاں پر کیلکولیشن زیادہ ہو جائے گی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اتنا سوچنا ہے بچے کی اگر آپ یہ دیکھو کہ ہزار روپے ہوتا ٹھیک ہے ہزار روپے ہوتا کیوں کیونکہ آپ کے پاس چیار اپشن ہے بیچ والا اپشن اٹھا لو ہزار روپے ہوتا اور اس کا چودہ پرسنٹ میں بڑھا دوں کیوں کیونکہ چودہ پرسنٹ کا لاب کمارا ہے نا تو اس کا چودہ پرسنٹ کتنا ہو جائے گا اس کا چودہ پرسنٹ نکالو کے کتنا ہو جائے گا سو چالیس یعنی گیارہ سو چالیس روپے میں بیچے گا تو چودہ پرسنٹ کا لاب ہو جائے گا ٹھیک ہے چودہ پرسنٹ کا لاب کتنے میں ہو جائے گا گیارہ سو چالیس روپے میں بیچنے پر چودہ پرتیشت کا لاب ہو جائے گا نکال لو چاہے ٹھیک ہے چودہ بٹے میں سو دو جیلو سے دو جیلو ایک سو چالیس ہوتا ہے تو ایک سو چالیس جوڑ دیا اب آپ کو یہ دیکھنا ہے بکرے ملے بھی گیارہ سو چالیس ہونا چاہیے پھر ٹھیک ہے تو کیا اٹھارہ سو چوبیس کا چودہ پرسنٹ نکال کر کے گھٹا ہو تو کیا گیارہ سو چالیس آ جائے گا تو آپ اگر بیس پرسنٹ بھی نکالتے ہو نا بچے تو یہاں سے کتنا گھٹے گا یہاں سے تین سو چونسٹ پوائنٹ آٹھ ہی گھٹے گا ٹھیک ہے اور وہ بھی کس کے آس پاس رہ جائے گا تو وہ چودہ سو کے آس پاس رہ جائے گا یعنی یہ انسور نہیں ہو سکتا اور اس سے چھوٹے والے تو پھر ہو ہی نہیں سکتے انسور ایک ہی ہوگا تیرہ سو چھتر اپشن کے حساب سے بھی آپ کو کوشن کو دیکھ لینا ہے تھوڑا اور وہ آپ کو لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے جرور بتانا اچھی لگی تو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کر لینا اور جو بچہ سبسکرائب کر رہا ہے وہ بیل آئیکن کو دبا لینا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ٹیلیگرام جوائن کر لینا وہاں پر آپ کو سب کچھ پی ڈی اپ میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکش ویڈیو میں پھر ملیں گے اچھے کوشنوں کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اوکے بائی بائی ٹیک کیر لیو یور